ایک خطیب نے کہا ہمیں آزادی کے متعلق کچھ فرمائیے اس نے کہا شہر کے دروازے اور آتشدانوں کے پاس میں نے تمہیں آزادی کے دیوتا کے سامنے ایسے سربس سجود دیکھا ہے جیسے ظالم و جابر آقا کے سامنے غلام سر جھپائیں اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان کو تہہ دیخ کر دے گا وہ اس کی تعریف کرتے ہیں ہاں موبک کے باغ اور فصیل کے سائے میں تم میں سے ایسے آدمیوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت زیادہ آزاد متصور ہوتے ہیں مگر فی الحقیقت وہ آزادی میں غلامی کے جوے اور زنجیروں میں چکڑے ہوئے ہیں میرا دل خون ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تک تم آزادی کی عارض کو بھی اپنے لیے پابندی اور غلامی کا توہ خیال نہ کرو اور آزادی کو اپنے منتہائے مقصود اور نظب العین نہ سمجھو تم آزاد نہیں ہو سکتے تم فی الحقیقت اس وقت آزاد ہوگے جبکہ نہ تو تمہارے دن افکار و آلام سے آزاد ہوں پر نہ ہی تمہاری راتیں احتیاج و مسائب سے بے نیاز ہوں مگر اس سے بھی زیادہ آزاد تم اپنے آپ کو اس وقت پاؤگے جب تفکرات تمہاری زندگی کا ایک جز بن جائیں اور تم ان سے بھی بالاتر ہو جاؤ بلکل آزام لیکن تم اپنے شوروز کی پابندیوں سے کیوں کر رستگاری حاصل کر سکتے ہو جب تک تم اس زنجیر کو نہ توڑ دو جو تمہاری فراست کے دلو سے لے کر آج تمہارے نصف و نہار تک تمہیں چکڑے ہوئے ہیں حقیقت میں جس چیز کو تم آزادی کہتے ہو ان زنجیروں میں سے مضبوط ترین ہیں اگر اس کی کڑیاں سورج کی روشنی میں چمک کر تمہاری آنکھوں کو چندیاں دیتی ہیں کیا آزادی حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم اپنی شخصیت کے ٹکڑوں کو دور پھیٹ تو اگر زندگی کا قانون غیر منصفانہ ہے تو تم اسے منصور کر دوگے وہ قانون خود تمہارا ہی بنایا ہوا ہے اور تم نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے اپنی پیشانی پر لکھا تم قانونی کتب کو نظر آتش کرنے سے تو مٹا نہیں سکتے نہ ہی منصفوں کی پیشانی کو دھو کر ہاں ایک سمندر کا پانی بھی اس غرص کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے تم ظالم و جابر بادشاہ کو تخت سے اتارنے کی صحیح کرتے ہو مگر پہلے یہ دیکھو کہ آیا اس کا تخت جو خود تمہارے وجود کے اندر ہے تباہ کر سکتے ہو یا نہیں ایک ظالم حاکم ایسے انسانوں پر حکومت کس طرح کر سکتا ہے جو آزاد منش اور خودتار ہوں مگر اس حالت میں کہ خود ظلم ان کی آزادی کے اناثر میں سے ہو اور ندامت ان کی خودتاری کا درہ انتیاز ہو اگر کوئی ایسا فکر ہے جسے تم دور کرنے کے عرض مند ہو وہ فکر تمہارے دل میں کسی اور انسان نے پیدا نہیں کیا بلکہ خود تم نے اسے میلیے منتخب کیا ہے اگر یہ کوئی خوف ہے جسے تم مٹا دینا چاہتے ہو تو یہ خوف تمہارے ہی دل میں جاگزی ہے نہ کہ اس شخص کے ہاتھ میں جس سے تم ڈرتے ہو بلا شبا تمام چیزیں خود تمہارے وجود میں لگاتار میم دلی سے حرکت کر رہی ہیں خواہ پسندیدہ یا نا پسندیدہ تمہیں عزیز ہو یا قابلِ نفرت مائلِ جستجوں ہو یا مائلِ گُریز اسے سائے اور روشنی کی طرح ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تمہارے اندر حرکت کرتی ہیں جب یہ سائے غائب ہو جائیں تو باقی ماندہ روشنی بھی کسی اور روشنی کا سائے بن جاتی ہے جب تمہاری آزادی پابندی کی زنجیر سے نجات حاصر کر لیتی ہے تو وہی آزادی کسی بڑی آزادی کی نظیر بن جاتی ہے اور پجارن نے دوبارہ کہا کیا آپ ہمیں ادراک اور جذبات کے مطالف کچھ بتائیں گے اس نے کہا اکثر اوقات تمہاری روح میدان جنگ کے مشابہ ہوتی ہے جس میں تمہارا ادراک اور قوت فیصلہ تمہارے جذبات اور خواہشات کے خلاف مصروفِ پیکار نظر آتی ہے کاش کاش میں تمہاری روح کے لیے ایک سالس بن کر تمہارے اناثر کے افتراک اور رقابت کو دور کر کے ان میں وحدتِ مقصد اور ہم آہنگی پیدا کر سکتا مگر میں تنہا اس مقصد کو کس طرح پورا کر سکتا ہوں جب تک تم خود اپنے آپ میں مسالحانہ جذبہ پیدا نہ کرو اور اپنے تمام اناثر سے بغلگیر نہ ہو جاؤ تمہاری فہم و ادراک اور جذبات تمہارے سفینہ حیات کے بادپان اور پتوار ہیں اگر ان میں سے ایک بھی شکستہ ہو جائے تو تمہاری زندگی کے بہر ناپ پیدا کنار میں تمہارا سفینہ حیات لہروں کے تھپیڑوں کے لیے وقف ہو کر رہ جائے گا یا منجدھار میں پھس کر رہ جائے گا اگر صرف فہم و ادراک ہی ہو تو وہ عوتوں کو محدود کر کے رکھ دیتا ہے اور اگر صرف ولولے باقی رہ جائیں جن کی حفاظت نہ ہو تو وہ ایک شولے کے مانند ہیں جو اپنے آپ کو بھی بھسم کر دیتے ہیں اس لیے اپنی روح کو اجازت دو کہ وہ تمہارے فہم و ادراک کو جذبات کی سربنندیوں تک پہنچا دیں تاکہ وہ نغمہ سرا ہو سکے اس مقام پر اپنے جذبات کو فہم کی رہنمائی قبول کرنے پر آمادہ کر دو میری یہ عارض ہے کہ تم اپنی قوت فیصلہ اور اپنے ذوق و شوق کو اپنے دو مہمانوں کی طرح تصور کرو یقیناً تم ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجی نہیں دوگے کیونکہ وہ شخص جو ایک کی خاطرداری کرتا ہے دونے کی محبت اور اعدمات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے تمہیں فہم و ادراک کی حدود میں رہ کر سکون پذیر ہونا چاہیے اور جذبات کے دھارے میں آگے پڑھنا چاہیے پھر ایک عورت نے کہا کہ ہمیں دکھ کے متعلق کچھ فرمائیے اس نے کچھ سوچ کر جواب دیا تمہارا دکھ ایسے ہی ہے جیسے کہ انڈے کا چھلکا ٹوٹ جائے جو تمہارے فہم و فکر کو چھپائے ہوئے تھا پھل کے بیچ کو اپنا سینہ چاہ کرنا ہی پڑے گا تاکہ وہ اپنا دل سورج کی تابناکی کے سامنے نمائع کر سکے اسی طرح تمہیں درد و علم سے باخبر رہنا ہوگا اگر تمہارے دل میں اتنی وسط ہے کہ تم اپنی زندگی کے روزانہ پیش آنے والے موجزات کا مشاہدہ کر سکو تو تمہارا یہ دکھ تمہاری مسررتوں سے زیادہ نصیحت خیز ہوگا تم اپنے دلوں کے موسم کے تغیر و تبدل پر اسی طرح شادما ہوگے جس طرح تم اپنے کھیتوں پر گزرے ہوئے موسموں کو بہتر خیال کرتے ہو اور تم تمانیت قلب سے اپنے رنج و علم کی خضا کا تماشا کرو گے تمہارے بہت سے دکھ تو تم نے خود اپنے لئے پسند کیے ہیں وہ ایک کڑوی دوا کے معنی ہے جس سے تمہاری اپنی شخصیت کا طبیعی تمہارے اندرونی مرس کو شفا بخشتا ہے اس لئے طبیع پر بھروسہ رکھو اور کامل خاموشی اور اتمنان قلب کے ساتھ اس کی دوا دیو بظاہر اس کا ہاتھ کتنا بھاری اور سخت کیوں نہ ہو ایک لطیف اور نرم و نازق غائبانہ ہاتھ اس کی رہنمائی کرتا ہے اس طبیع کے پیالے سے ہاتھ تمہارے لب ہی جل جائیں مگر وہ اس مٹھی کا بنا ہوا ہے جسے کوزاگر نے اپنے آنسوں کے مقدس پانی سے کوندھا ہے پھر ایک مدرس نے کہا کہ ہمیں کچھ درس و تدریس کے متعلق ہدایت کریں اس نے کہا کوئی شخص تمہیں ایسا علم نہیں سکھا سکتا جو پہلے ہی تمہارے علم کی افق پر غیر شعوری حالت میں موجود نہ ہو وہ مولم جو موبت کے سائے میں اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا ہے انہیں اپنے علم سے کچھ نہیں دیتا بلکہ انہیں صرف اپنا عقیدہ اور محبت دیتا ہے اگر وہ واقعی عقل مند ہیں تو تمہیں اپنی عقل کے ایوان میں گھسنے کی اجازت نہیں دے گا ہاں البتہ تمہاری اپنی فراست کی دہلیس تک تمہاری رہنمائی کرے گا جس طرح تم میں سے ہر ایک تنہا خدا کے ادراک میں موجود ہے اسی طرح تم میں سے ہر ایک تنہا ہی خدا اور زمین کے علم سے آگاہ ہوگا اس لیے کہ ایک شخص کی بصیرت دوسرے کو پر اور پرواز مستعار نہیں دے سکتا پھر ایک نوجوان نے کہا کہ ہمیں کچھ دوستی کے متعلق فرمائیے اور اس نے کہا تمہارا دوست تمہاری تکمیل شدہ حاجت کا دوسرا نام ہے وہ تمہارا کھیت ہے جس کو تم دلی خلوص کے ساتھ کاشت کرتے ہو اور تشکر اور اتمنان کے ساتھ کاتتے ہو وہی دوست تمہارے کھانے کا میز اور تمہارا سکون بخش آتشتان ہے یہی وجہ ہے کہ تم بھوک کی حالت میں اس کے پاس آتے ہو اور اس سے اپنی تسکین طلب کرتے ہو تمہارے دوست تم سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں تو تمہارا ضمیر ان کے جواب میں نہیں کہنا چاہتا ہے تو تم بے خوف ہو کر کہہ دیتے ہو اور نہ ہی تم ہاں کہنے میں کامل کرتے ہو وہ خاموش ہو جائے تو پھر بھی تمہارا دل اس کی دلی کیفیتوں کو بھاپ لیتا ہے اس لیے کہ دوستی میں بغیر الفاظ کے تمام خیالات تمام عارضویں اور تمام توقعات فطری طور پر بغیر کسی اعلان کے نہایت مسررت کے ساتھ اپنائی جاتی ہیں دوست کے فراق میں غم نہ کھاؤ کیونکہ اس کی جس چیز سے تم زیادہ محبت کرتے ہو وہ اس کی عدم موجودگی میں اور شفاف نظر آئے گی جس طرح کوہ پیما کے لیے پہاڑ کی زفتیں اسے دامنے کوہ سے زیادہ نمائی نظر آتی ہیں جو چیز تمہارے پاس بہترین ہے وہ تمہارے دوست کیلئے ہوگی وہ دوست ہی کیا جو محض وقت کے خون کرنے کا باعث ہو بلکہ ایسا دوست علاش کرو جس سے وقت ہمیشہ کے لیے زندہ رہے دوستی کی حلاوت میں تہقے اور مسررتیں نظر آئیں کیونکہ چھوٹی چیزوں کی شبنم ہی میں دل کو نور کا تڑکہ میسر آتا ہے اور اس سے وہ تروتاز کی حاصل کرتا ہے پھر ایک عالم نے کہا گفتگو کے متعلق کچھ فرمائیے اور اس نے کہا جب تم اپنے خیالات کی تمانیت سے بہرور نہیں ہوتے تو تم باتی کرنا شروع کر دیتے ہو جب تم اپنی توجہ کو اپنے دل کی خلمتوں میں مستور نہیں کر سکتے تو تم اپنے ہوتوں سے کام دیتے ہو اور آواز کیا ہے؟ محض ایک تفریر کھیل؟ حجوم گفتار میں تمہاری قوت فکر نین مقتول ہو کر رہ جاتی ہے تم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تنہائی کے خوف سے باتونی لوگوں سے دوستی اختیار کرتے ہیں کیونکہ خلوت یہ خاموشی میں ان کی شخصیتیں برہنا ہو کر ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ اس سے فرار کی کوشش کرتے ہیں اور تم میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو گفتار کے غازی ہیں اور بغیر فہم اور دور اندیشی سے ایسی صداقت کو ظاہر کر دیتے ہیں جس کو سمجھنے کی خود ان نے بھی صلاحیت نہیں ہوتی تم میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جن کے دلوں میں صداقت کروٹے لی رہی ہوتی ہے لیکن وہ اسے الفاظ کا جامہ نہیں بہناتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں آہنگ خاموش کے مانند لوگ اپنا پسیرہ کرتی ہے جب تم اپنے دوست کو سرے رہ یا منڈی میں ملو تو اس وقت تمہاری روح کی قوت ہی گفتار کو اپنے سانچیں میں ڈھالے اور تمہاری شخصیت کی گہرائیوں سے ایک سکوت انگیز آواز اس کی قوت سامیہ کی گہرائی تک چاہ پہنچے کیونکہ تمہارے طلب کی بنائیوں کی صداقت اس کی روح میں اس طرح جاگزی ہو جائے گی جیسے کہ شراب کا بھولا بسرا کیف پھر سے تازہ ہو جائے اور جب کہ اس کا رنگ بھی ذہن سے مہو ہو چکا ہو اور پیمانے بھی نابود ہو چکے ہو پھر کچھ دیر کی خاموشی کے پان ایک شخص نے کہا آقا وقت کے مطالق کیا ارشاد ہے اس نے بڑی گہری سوچ سے سر اٹھا کر کہا تم وقت کو پیمانے سے نابنے کے عرض مند ہو وہ وقت جو لا انتہاں اور بے پایا ہے تم اپنی زندگی کے راستوں اور یہاں تک کے اپنی روح کی گزرگاہ کو ساتوں اور موسموں میں ڈھال دینا چاہتے ہو تم نے تو وقت کو ایک ندی سمجھ لیا ہے جس کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تم اس کی روانی کا تماشا کر رہے ہیں حالانکہ روح کی لا متنایت تمہاری زندگی کی لا متنایت سے خوب آگاہ ہے اور وہ اس عمر سے بھی بخودی واقف ہے کہ گزرا ہوا کل آج کی یاد ہے اور آنے والا کل آج کا ایک خواہ اور وہ شے جو تم میں نغمہ زن اور مہوے تصور ہے ابھی تک عزل کی ان سرحدوں میں سکونت پذیر ہے جبکہ فضائے بسیط میں تارے منتشر کیے گئے تھے تم میں سے کون ہے وہ جس کے دل میں یہ احساس نہ ہو کہ اس میں محبت کرنے کی قوتیں لا محدود ہیں اور ساتھ ہی اسے یہ احساس بھی نہ ہو کہ یہ محبت اگرچہ لا محدود ہے مگر اس کے مرکز حستی کو آہادہ کیے ہوئے ہیں اور محبت کے ایک تصور کی طرف سے دوسرے تصور کی جانب اور نہ ہی محبت کے عمل کی طرف سے محبت کے دوسرے عمل کی جانب سلسلہ جنبہ ہوتی ہے کیا وقت بھی محبت کی طرح غیر منپسم اور سکوت آور ہے لیکن اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ وقت کی پیمائش موسموں ہی سے کی جائے تو پھر ایک موسم کی دوسرے تمام موسموں پر محیط کر دو اور آج کو زمانہ ماضی کی یادوں اور مستقبل کو عارضوں سے ہماغوش ہونے دو شہر کے معززین میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں نیکی اور برائی کے مطالق کچھ فرمائیے اس نے کہا میں تمہاری نیکیوں کے مطالق تو کیا کچھ کہہ سکتا ہوں مگر برائیوں کے مطالق کیا کہوں اس کے سوا برائی ہے کیا کہ وہ دراصل نیکی ہی ہے جو اپنی دھو اور پیاس کی سختیوں کو برداشت کرتے کرتے اس طرح ساہر ہو جاتی ہے بھئی واقعہ یوں ہے کہ جب نیک بھوکا ہوتا ہے تو خوراک کی تلاش میں اندھیرے غاروں تک چاہ پہنچتا ہے اور جب پیاسا ہوتا ہے تو گندے پانی پینے سے بھی دریغ نہیں کرتا تم نیک ہو لیکن اس وقت تک جب تک تم اپنی شخصیت سے ہم آہنگی پیدا کرو لیکن اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی تمہیں برا نہیں کہا جا سکتا باہنی نفاق کی بدولت کسی گھر کو چوروں کے غار سے تجبیر نہیں دی جا سکتی بس یہی کہ ان میں نفاق ہے ایک جہاز جس کے پتوار نہ ہو یہی ہوگا کہ وہ خطرناک جزیروں میں ڈانو ڈول خبیڑے کھاتا پھرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سمندر کی تہمے غرق ہو جائے گا تم نیک ہو مگر اس وقت تک جب تک کہ ذاتی عیسار کا جذبہ تم میں موجود ہے لیکن ذاتی مفاق کی کوشش تمہیں برا بھی نہیں برا سکتی اس لیے کہ جب تم اپنے مفاق کیلئے کوئی کام کرو تو تم اس جڑ کی طرح ہوگے جو زمین سے چمٹی ہوئی اس کے سینے سے اپنی غزہ حاصل کرتی ہے یقیناً پھل کو جڑ سے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں اس لیے کہ جس طرح پھل دوسروں کے لیے اپنی نعمتیں ارزا کرتا ہے اسی طرح جڑ کو بھی دوسروں سے اپنی خوراک حاصل کرنے کا حق ہے تم نیک ہو لیکن اس حالت میں جبکہ بات چیز کرتے وقت پوری طرح آگاہ رہو لیکن تم بے خودی میں محمل باتیں بھی کرو تو برے نہیں بن سکتے کیونکہ بات چیز لڑکھڑاتی ہوئی باتوں سے نحیب زبان میں بھی قوت پیدا کر سکتی ہے تم نیک ہو لیکن اس حالت میں کہ منتحہ مقصود کی طرف پوری محبت کے ساتھ مردان آوار ادم اٹھاتے چلے جاؤ لیکن تمہیں بدکار نہیں کہا جا سکتا اگر تم منزل مقصود کی طرف لنگڑاتے ہوئے چلو وہ لوگ جو لنگڑا کر چلتے ہیں بہرال بڑھتے ہی جاتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے تم جو مضبوط اور سبک رفتار ہو خیال رکھو کہ لنگڑوں کے سامنے لنگڑا کرنا چلو اس لیے کہ مبادہ تم اسے مہربانی اور ہمدردی کا اقتضاء سمجھو تم ہر اعتبار سے نیک ہو اگر تم نیک نہیں تو پورے بھی نہیں تم صرف سست اور گم کردہ راہ ہو افسوس ہے کہ ہرن کچھوے کو سبک رفتاری نہیں سکھا سکتا تمہاری عظیم ترین شخصیت میں نیکی کی خواہش موجود ہے اور وہ خواہش تم میں سے ہر ایک میں ہے لیکن بعض میں نیکی کا یہ جذبہ ایک تیز رفتار ندی کے مانند ہے جو دامن کوہ کو اسرار و رموس و بیابان کے کھیتوں کو اپنے آپ میں جذب کیے ہوئے پوری رفتار کے ساتھ سمندر میں جاملتی ہے اور باز میں یہی خواہش ایک چھوٹے سے نالے کی طرح ہے جس کا پانی کرتا پڑتا اور بل کھاتا ہوا سمندر تک پہنچنے سے پہلی ہی سایا ہو جاتا ہے پس وہ شخص جس کا جذبہ طلب زیادہ ہے اسے اس شخص کو جس کا جذبہ طلب کم ہے یہ کہنے کا کوئی حق نہیں کہ تم کیوں اتنے سست ہو اور تمہارے پاؤں کیوں لڑ کھڑاتے ہیں اس لیے کہ نیک لوگ ننگے آدمی سے یہ نہیں کہتے کہ تمہارے کپڑے کہاں ہیں خانمہ برباد سے یہ نہیں پوچھتے تمہارا گھر کیا ہوا پھر ایک راہبہ نے کہا عبادت کے مطالف کچھ فرمائیے اس نے کہا تم مصیبت اور ضرورت کے وقت عبادت کرتے ہو کاش تم مسررت اور خوشحالی کے دنوں میں بھی سر برسجود ہوتے اس لیے کہ عبادت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ تم اپنی ذات کو زندگی کے بھرپور ایسر میں پھیلا لو اگر تمہارے آرام اور آسودگی کی اقتضاء یہی ہے کہ تم اپنی ظلمتوں کو وسیع خلا میں ڈال دو تو تمہارے دل کے صویرے کو آشکار کرنے میں بھی تمہاری مسررت اور شادمانی کا راز مزمر ہے جب تمہاری روح تمہیں عبادت کی طرف بلاتی ہے اگر اس وقت تمہارے سینے میں رقد اور گریہ کے سوا کچھ نہیں اور تمہاری روح بار بار تمہیں بلائے تو تم محوک کریا رہو کیونکہ تم بلاخر مسکراتے اور قہ قہ لگاتے ہو بڑھوے کار آوگے جب تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری روح ان روحوں کے ساتھ عالم برزخ میں ملاقات کرتی ہے جو این اسی لمحے مصروف عبادت ہوتی ہیں بس تم عبادت کے لیے اس موبد میں جاؤ جو تمہاری ظاہر بین آنکھوں سے اوجھل ہے تاکہ تمہاری روح کیف و وسل و شادمانی سے روشناس ہو سکے کیونکہ اگر تم اس موبد میں صرف مانگنے کے لیے جاؤ گے تو پھر تمہیں کچھ بھی نہ ملے گا اور اگر تم صرف اپنے آپ کو ظلیل اور آجز ظاہر کرنے کے لیے داخل ہوگے تو تمہیں پستی سے اوپر نہیں لائے جائے گا اور تم دوسروں کی بھلائی کے لیے جاتے ہو تو تمہاری آواز کون سنے گا تمہارے لیے تو یہی کافی ہے کہ تم اس موبد میں غائبانہ طور پر داخل ہو جاؤ میں تمہیں یہ نہیں سکھا سکتا کہ تم عبادت میں کون سے الفاظ استعمال کرو خدا تمہارے الفاظ کو نہیں سنتا مگر اس وقت جب اس کے اپنے الفاظ تمہاری زبان پر جاری ہو جائیں میں تمہیں پہاڑوں جنگلوں اور سمندروں کی عبادت کا تریخ نہیں سکھا سکتا مگر تم جو پہاڑوں جنگلوں اور سمندروں کے سینے سے پیدا ہوئے ان کی سجدہ ریزی کو اپنے دل میں موجود پاؤ گے لیکن اگر تم رات کی خاموشی اور سکوت میں ان کی دعاوں کو سنو تو یہ آواز تمہارے کانوں میں پڑی گی اے خدا تو ہماری ذات کا پرے پرواز ہے اور تمہاری رزا میں ہماری مرضی بنا ہے تیری خواہش ہی ہماری خواہشوں کی رہنمائی کرتی ہے ہم میں تیری ہی عارضو ہے جو ہماری ذاتوں کو جو تمہاری ذاتیں ہیں دونوں میں جو فی الحقیقت تمہارے ہی دن میں تبدیل کر دیتی ہے ہم تجھ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کچھ چاہیے کیونکہ تو ہماری ضروریات کو ان کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے سے جانتا ہے تو ہی ہماری ضرورت ہے جب تو اپنے وجود حقیقی سے ہمیں کچھ تفیض کرتا ہے تو گویا سب کچھ دے دیتا ہے ایک بنباسی جو سال میں ایک پرتبہ شہر میں آتا تھا اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہمیں کچھ عیش و مسررت کے متعلق فرمائیے اور اس نے کہا مسررت ایک آزادی کا نغمہ ہے کہ ہے شیری مگر اس کیف آزادی کو آزادی نہیں کہتے دلوں کے تار ہلتے ہیں چٹکتے ہیں تمہاری آرزوں کے یہاں گنچے مگر انجام اس کا کون جانے ہاں یہ گنچے کھل کے پس مردہ ہوئے پھر دی دلوں کے تار ہلتے ہیں ہسی گہرائیاں تم کو بلاتی ہیں بلندی پر بلندی اور پستی کی حقیقت کیا قفص کی قید میں تو نے جب پر تائر تو حاصل کیا مگر ایک عالم پرواز ہے پیش نظر اس کے حقیقت میں مسررت ایک آزادی کا نغمہ ہے کہ ہے شیری میں خوش ہوں گا اگر تم اس گیت کو دل کے بھرپور جذبوں کے ساتھ کہاں مگر ایسا بھی نہ ہو کہ تمہارا دل اس گیت کی صرف موسیقی میں تب کر رہ جائے تمہارے بعض نوجوان عشرت کے متلاشی ہوتے ہیں گویا صرف وہی زندگی کا منتحہ مقصود ہے تم ان پر تنقید کرتے ہو اور انہیں برا بھلا کہتے ہو مگر میں نہ ہی ان پر نکتہ چینی کرتا ہوں اور نہ ہی انہیں برا بھلا کہتا ہوں بلکہ چاہتا ہوں کہ وہ عشو عشرت کی جستجو کو جاری رکھیں اس لیے کہ وہ عشو عشرت کو تنہا نہیں پائیں گے اس کی ساتھ بہنیں ہیں اور جو سب سے کمحسین ہے وہ خود عشرت و اندساط سے زیادہ خوبصورت ہے کیا تم نے اس شخص کا قصہ نہیں سنا جس نے درخ کی جنے کھوتے کھوتے ایک گھرہ بہاں خزانہ حاصل کر لیا تھا تمہارے بڑوں میں بعض ایسی بھی ہیں جو گزرے ہوئے عشو عشرت کو کچھ اس طرح ندامت کے ساتھ یاد کرتے ہیں کہ گویا وہ ایک ایسا گناہ تھا جس کا انہوں نے جوانی کی بدمستی میں ارتکاب کیا مگر وہ تاثف ایسا ہی ہے جیسے دل کی آنکھوں پر پردہ ڈالنا یہ گناہوں کی سزا نہیں انہیں اپنے گزشتہ عشق کو ایسے تشکر و انتنان کے ساتھ یاد کرنا چاہیے جس طرح سال گزشتہ کی فصل کو یاد کیا جاتا ہے اگر پچتانے ہی سے انہیں تسکین ہوتی ہے تو انہیں اسی طرح اسی طرح اپنے دل کو سکون پہنچانے دو تمہیں باز ایسے بھی ہیں جو اتنے جوان بھی نہیں کہ عشو عشرت کو تلاش کر سکیں اور اتنے معمر بھی نہیں کہ عش رفتہ کو یاد رکھیں وہ تلاش کرنے اور یاد کرنے کے عمل سے ایسے گھبراتے ہیں کہ عش سے دستکش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ مبادہ وہ اپنی روحانی دولت سے ہاتھ دو بیٹھیں یا اسے نقصان پہنچائیں مگر ان کے ترکے لذات میں بھی عشو مسررت کی ایک جھلک موجود ہے پس وہ کامتے ہوئے ہاتھوں سے جڑے کھوٹتے وقت خزانہ پا لیتے ہیں مگر یہ تو بتاؤ کہ وہ کون ہیں جو اپنی روح کو صدمہ پہنچاتا ہے کیا بلبل کے نغ میں راک کی خاموشی اور سکوت کو توڑ سکتے ہیں یا جگنو اپنی روشنی سے ستاروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے کیا تمہاری آگ کے شولے اور تمہارا دھوان ہوا کے دوش پر بار ثابت ہو سکتا ہے کیا تم روح کو ایک خاموش تالاب سمجھتے ہو جس کے پانی کو ایک چھڑی سے مطلع تم کیا جا سکتا ہے بعض اوقات عشرت سے دستکش ہو کر تم اپنی خواہشات کو اپنے وجود کے کسی گوشے میں چھپا دیتے ہو کون جانتا ہے کہ جسے آج تم نظر انداز کر دیتے ہو وہی کل تمہارے سامنے آ جائے اور تو اور خود تمہارا وجود بھی اپنی ویراست اور ضرورتوں سے غافل نہیں رہتا اور تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے تمہارا جسم تمہاری جوہ کا برپت ہے اور اس کا انحساد تمہارے ذوق موسیقی پر ہے کہ تم اس کے تاروں کی کیف پرور نگمیں نکالو یا پریشان کو ناوازیں اب تم اپنے دل میں اور کرتے ہو کہ عشرت میں کونسی چیز اچھی اور کونسی چیز پری ہے اپنے باغوں میں جاؤ اور دیکھو تمہیں معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھی کا عیش اسی میں ہے کہ پھولوں سے شہد اکھٹا کریں لیکن پھولوں کی خوشی بھی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنا شہد مکھی کے حوالے کر دیں اس لیے کہ شہد کی مکھی کے لیے پھول زندگی کا سرچشمہ ہے اور مکھی پھول کے لیے محبت کی پیامبر ہے پھول اور مکھی دونوں کے لیے شہد کا دینا اور لینا عیش و مسرد کی ضروریات سے ہے اے عرفالیس کے رہنے والوں پھول اور مکھی کی طرح صرف عیش و اندساط سے فرز رکھو موسیقی موسیقی